بسم اللہ الرحمن الرحیم سانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے میں نے پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ یہ ارس کیا تھا کہ عورتوں کی گواہی کے بارے میں ہماری فقہ کا نکتہ نظر کس غلطی پر مبنی ہے یہ چونکہ نہائیت اہم بحث ہے اور شہادت کی بحث ابھی ختم بھی نہیں ہوئی اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ چند چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیے ایک یہ کہ ہمارے علم نے جس آیت پر اس کی بنیاد رکھی ہے وہ سورہ بکرہ کی وہی آیت ہے اس کے ساتھ کوئی اور روایت نہیں ہے سوائے زہری کی اس مشہور روایت کے جس میں یہ عمومی بات بیان کی گئی ہے کہ عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور مذہ تسننا یہی طریقہ رائج رہا ہے اس میں جتنے بھی ہمارے سامنے مسالک آتے ہیں ان میں یہ تصور کہ عورتوں کی گواہی تنہا بھی کسی معاملے میں قبول کی جا سکتی ہے میں نے جو ابن رشد کے حوالے سے خلاصہ بتایا تھا اس میں یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صرف ان معاملات میں قبول کی جاتی ہے جو جن پر مرد عام حالات میں متلع نہیں ہو سکتے ہیں مثل البلادہ والاستحلال وعیوب النصا عورتوں کے عیوب بچے کی پیدائش ہوئی ہے نہیں ہوئی پیدائش کے وقت بچہ رویا تھا نہیں رویا اس پر قضیح ہو جاتے ہیں تو یہ انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ یہ معاملات ہیں یعنی ان کا جو نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے وَأَمَّا شَحَادَتُ النِّسَاءِ مُفَرْدَاتِ آنِيَا النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ فَيَا مَقْبُولَةُ النِّدَ الْجَمْحُورِ فِي حُقُوكِ الْعَبْدَانِ الَّتِي لَا يَتَّلِوَ عَلَيْهَ الرِّجَالِ اور پھر آگے مثالیں دے دیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جہاں تک تنہا عورتوں کی گواہی ہے وہ کسی بھی معاملے میں مقبول نہیں ہے یعنی مالی معاملات میں بھی مقبول نہیں ہے مالی معاملات میں بھی یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مرد ہو اس صورت میں قبول کرتے ہیں قرآن مجید نے اس آیت میں یہی کہایا نا کہ جب تم کوئی دستاویز لکھو تو دو مردوں کا قواہ بنا لو مرد نہ ہو تو اس سے ہمارے فقہانے یہ مسالک قائم کیے ہیں میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ مثال کے طور پر بدن کے حقوق ہیں جس کی مثالیں دی گئی تھیں کہ طلاق ہے رجت ہے ان کو ہماری فقی اسطلاح میں حقوق الابدان کہتے ہیں نکاح ہے کسی غلام کو آزاد کرنا ہے مالی معاملات ہیں جن کی مثالیں موجود ہیں کوئی دستاویز لکھنی ہے تو ان میں پھر فرق کرنا شروع کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہ اچھا پھر اس سے یہ ایک اور نتیجہ نکال لیا گیا ہے کہ شہادت کی نویت سے جو کچھ آگے فیصلہ کرنا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے تو میں نے ان سب چیزوں پر بحث کر کے آپ کو یہ بتا دیا کہ نہ اس نکتہ نظر کی کوئی بنیاد کسی صحیح روایت پر رکھی گئی ہے نہ قرآن مجید کی اس آیت سے کوئی تعلق ہے قرآن مجید کی آیت کا تجزیہ کر کے میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا ہے کہ وہ قانون سے متعلق ہی نہیں ہے عدالت سے متعلق ہی نہیں ہے اس میں مجھے اور آپ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ نزا سے بچنے کے لیے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے باطن کی تطہیر کو تطہیر پر قائم رکھنے کے لیے اگر تم کوئی دستاویز لکھو اگر کوئی مالی معاملہ کرو تو اس میں تحریر بھی لکھ لیا کرو یعنی اگر وہ دستگردہ نوعیت کے نہیں ہے اور اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو اور اس وقت کی صورتحال میں وہ گواہ جو گواہی کو زیادہ سے زیادہ قائم رکھ سکتے تھے جن پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا تھا ان کے بارے میں فرمایا ہے عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ رہے اور ہمارے ہاں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو تو ہم اسی چیز کا اعتبام کرتے ہیں میں نے یہ ارز کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہمارے علم کے جلیل القدر امام حافظ ابن قیم نے یہی بات اعلام میں لکھی یعنی آیت کس رخص سے مخاطب کر رہی ہے اس کو واضح کیا ہے ہماری فقہ کی جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کا مخاطب کون ہے قرآن مجید کا اصل فہوا کیا ہے قرآن مجید میں یہ بات کس پہلو سے آئی ہے اس کو مدین کرنے میں غلطی ہوتی ہے اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ واقعات اور روایات سے بعض اوقات مستقل بزاد اصول اکس کر لیے جاتے ہیں میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ روایات ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہیں یعنی وہ کسی اصول کو اپلائی کر کے دکھا رہی ہوتی ہیں اور ان کو اسی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے یہ میں نے اس لیے توجہ دلا دی کہ جہاں تک اسلام اور اسلامی شریعت کا تعلق ہے وہ اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کرتی اس نے اس کو بالکل قانون کا مسئلہ نہیں بنایا اس کے ہاں شہادت کے معاملے میں کوئی چیز بھی متعین طور پر لوگوں پر فرض نہیں کر دی گئی صرف انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گواہ بنائیں اور گواہوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ آئیں گواہی دیں اور ان کے بارے میں کوئی غلط رویہ نہ اختیار کیا جائے یہ وہ اخلاقی تعلیمات ہیں یہ مذہب نے دی ہیں دو معاملات اور دونوں زنا سے متعلق ہیں صرف وہ مستثناء ہیں ان کے استثناء کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا اس کے علاوہ باقی ہر معاملے میں یہ قاضی کا کام ہے یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ جرم کے ثبوت کے لیے یہ تیہ کرے کہ کس چیز کو قبول کرنا ہے اور کس چیز کو قبول نہیں کرنا ہے اس خلاصے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں تحریر و شہادت کے باب میں دوسری چیز جس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے وہ وسیعت کا معاملہ ہے یہ حکم سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے مائدہ کی ایک سو اچھے ایک سو آٹھ آئیت ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ اللزین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر آہدکم الموت ہین الوسیع اثنان زواء عدل منکم مو آخران من غیرکم ان انتم ذربتم فی لرد فاسابتکم مسیبت البہوت تہبسونہما من بعد السلاة فی اکسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بهی ثمنہ ولو کانا ذا قربا ولا نقتم شہادت اللہ اننا اذل من اللاسمین فَإِنُّ سِرَا لَا عَنَّهُمَا استَحَقَّ إِسْمًا فَآخَرَانِ يَكُوبَانِ مَكَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ استَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَحَادَتُنَا حَقُّ بِن شَحَادَتِهِمَا وَمَا تَدَيْنَا إِنَّا اِذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ اَذْنَا عَنْيَاتُو بِالشَّحَادَتِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا اَن تُرَدَّ اَئِمَانُمْ بَعْدَ اَئِمَانِهِمْ وَتَّقُ اللَّهُ وَاسْمَهُ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی اس طرح ہوگی کہ تم میں سے دو سکا آدمی گواہ بنائے جائے یا اگر تم سفر میں ہو اور وہاں یہ موت کی مصیبت تمہیں آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو دوسرے یہ ذمہ داری اٹھائیں یعنی اگر اپنی بستی میں ہو اپنے علاقے میں ہو جہاں تمہارے مسلمان بھائی موجود ہیں تو پھر اپنے لوگوں میں سے اور اگر سفر میں ہو تو پھر غیروں میں سے بھی بنایا جا سکتے ہیں تم انہیں نماز کے بعد روک لوگے پھر اگر تمہیں شک ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائیں یہ کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہ کریں گے یعنی یہ قسم ان سے اس وقت لی جائے گی جبکہ تم کچھ اندیشہ محسوس کرو کہ ہم اس گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہ کریں گے اگرچہ کوئی قرابتدار ہی کیوں نہ ہو اور نہ ہم اللہ کی اس گواہی کو چھپائیں گے ہم نے ایسا کیا تو بے شک ہم گناہگار پھیریں گے پھر اگر پتا چل جائے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتقب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو آدمی ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی ان پہلے گواہوں نے حق تلفی کی ہے پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے ہم نے ایسا کیا ہے تو بے شک ہم ظالم ٹھہریں اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا کم سے کم اس بات سے ڈریں کہ ان کی گواہی دوسروں کی گواہی کے بعد رد ہو جائے گی یہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور سنو اور یاد رکھو کہ اللہ نافرمانوں کو کبھی راہیاب نہیں کرتا میں نے لکھا ان آیات میں وسیعت سے متعلق اسی احتمام کی ہدایت کی گئی ہے جو اوپر لین دین اور کرس کے بارے میں بیان ہوا ہے یعنی جیسے اللہ تعالی نے لین دین کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ نزاد سے بچنے کے لیے حق کو حقدار تک پہنچانے کے لیے تمہیں تحریر بھی لکھنی چاہیے اور اس پر سکا اور قابل اعتبار لوگوں کو گواہ بھی بنانے چاہیے جیسے وہاں پابند کیا ہے اور میں ارز کر چکا ہوں کہ اس پہ مقصود وہی ہے جو دین کا مقصود ہے کہ ہمارے باطن میں بھی پاکیزگی ہو ہمارے ظاہر میں بھی پاکیزگی ہو ہمارے معاملات پاکیزہ رہے ہیں ہمارے تعلقات پاکیزہ رہے ہیں تسکیہ دین کا مقصد ہے اور وہ اپنی تمام شریعت میں اس کو ملہوز رکھتا ہے تو ان آیات میں وسیعت سے متعلق اسی احتمام کی ہدایت کی گئی ہے جو اوپر لین دین اور کرس کے بارے میں بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ درجہ زیل ہے یعنی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ دی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا اب یہ کہ اس میں احکام کیا ہیں تو جیسے پیچھے استاذ امام امین احسن اسلائی نے احکام کا جو خلاصہ کیا ہے وہ بیان کر دیا تھا یہاں بھی وہی خلاصہ سن لیجئے کسی شخص کی موت آ جائے پہلی چیز یہ ہے کسی شخص کی موت آ جائے اور اسے اپنے مال سے متعلق کوئی وسیعت کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے دو سکا آدمیوں کو گواہ بنا دے اس میں بھی یہ ہدایت اس لیے کی گئی ہے کہ اس وقت کی صورتحال میں مسلمانوں کے مابین اور مسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے مابین ایک نوعیت کی کشمکش برپا تھی تعلقات وہ نہیں تھے جو عام طور پر عام حالات میں ہوتے ہیں اس وجہ سے اس بات کو ملہوز رکھنے کی ہدایت کی گئی کسی شخص کی موت آ جائے اور اسے اپنے مال سے متعلق کوئی وسیعت کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے دو سکا آدمیوں کو گواہ بنا لے دوسری چیز موت کا یہ مرحلہ اگر کسی شخص کو سفر میں پیش آئے اور گواہ بنانے کے لیے وہاں دو مسلمان میسر نہ ہوں تو مجبوری کی حالت میں وہ دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتا ہے یعنی سفر میں ہے وہاں پر اپنے لوگ میسر نہیں ہیں تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں اس طرح کی مغایرت جو اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں میں تھی بعض وقت قبیلے اور تعلق میں بھی پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے اصل چیز جس کو قرآن مجید یہاں واضح کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے جن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جا سکے تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں میں سے جن دو آدمیوں کو گواہی کے لیے منتخب کیا جائے ان کے بارے میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ کسی شخص کی جانبداری میں وہ اپنی گواہی میں کوئی ردبدل کریں گے تو اس کے صد باب کی غرض یہ تدبیر کی جا سکتی ہے کہ کسی نماز کے بعد انہیں مسجد میں روک لیا جائے اور ان سے اللہ کے نام پر قسم لی جائے کہ اپنے کسی دنوی فائدے کیلئے یا کسی جانبداری میں خواہ وہ ان کا کوئی قریبی عزیزی کیوں نہ ہو وہ اپنی گواہی میں کوئی تبدیلی نہ کریں گے اور اگر کریں گے تو گناہ گار ٹھائرے یعنی یہ مزید احتمام ہے مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں انہیں نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرا لیا جائے یہ جو بعض اوقات احتمام کیا جاتا ہے کہ مسجد میں ٹھہرا لیا جائے نماز کے بعد گواہی لے لی جائے قرآن مجید سامنے پڑا ہو تو گواہی لے لی جائے تو اس میں نہ مسجد کی قسم ہوتی ہے نہ نماز کی قسم ہوتی ہے نہ قرآن کی قسم ہوتی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے اسلامی شریعت میں اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی اس پر ہم آگے جا کے قسم اور کفارہ قسم میں بات کریں گے لیکن یہ بالکل تیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائی جائے گی یہ سب چیزیں کیوں کی جاتی ہیں اس سے انسان کے گرد و پیش میں ایک ماحول پیدا ہوتا ہے جو اس کے تصورات پر اثر انداز ہوتا ہے اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے یہ احتمام ہو جاتا ہے کہ وہ یہ خیال کرے گا کہ میں نے تو مسجد میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی میں نے تو نماز کے بعد یہ عہد کیا تھا میرے سامنے تو اللہ کی کتاب پڑی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت کی یاد دہانی کرا دیں اور وہ گواہی پر قائم رہے یہ احتمام اس مقصد سے کیا جاتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ گواہوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گواہی شہادت اللہ یعنی اللہ کی گواہی ہے لہٰذا اس میں کوئی ادنا خیانت بھی اگر ان سے صادر ہوئی تو وہ نہ صرف بندوں کے بلکہ خدا کے بھی خائن قرار پائیں پانچ میں اس کے باوجود اگر یہ بات علم میں آ جائے کہ ان گواہوں نے وسیعت کرنے والے کی وسیعت کے خلاف کسی کے ساتھ جانبداری برتی ہے یعنی ساری احتیاطوں کے باوجود بہرحال انسان ہے بڑی سے بڑی غلطی کر سکتا ہے بہت کچھ وعدے کر کے مکر سکتا ہے کسی کا تعلق کسی کی جانبداری کوئی مادی مفاد اس کو شیطان کے حوالے کر دے سکتا ہے تو اس میں پھر یہ کیا کہ وسیعت کرنے والے کی وسیعت کے خلاف کسی کے ساتھ جانبداری برتی ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے تو جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان میں سے دو آدمی اٹھ کر قسم کھائیں کہ ہم ان اولاب شہادت گواہوں سے زیادہ سچے ہیں یہ اولیان تھے جن کی شہادت کو حق قرار دیا گیا تھا ہم ان سے زیادہ سچے ہیں ہم نے اس معاملے میں حق سے کوئی تجاوز نہیں کیا اور ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہو تو خدا کے حضور میں ہم ظالم قرار پائیں گے یعنی ان الفاظ میں اس طرح متنبع ہو کر پھر دو آدمی وہاں سے اٹھیں اب ظاہر ہے کہ ادھر سے بھی کچھ لوگ قسم کھا کے گواہی دے رہے ہوں گے ادھر سے بھی گواہی دے رہے ہوں گے تو اس موقع کے اوپر پھر لوگ فیصلہ کر دیں گے یا عدالت فیصلہ کر دے گی کہ اب کس کو قبول کرنا ہے اور چھٹی اور آخری بات یہ کہ گواہوں پر اس مزید اعتصاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے خیال سے توقع ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے ورنہ انہیں ڈر ہوگا کہ انہوں نے اگر کسی بدنوانی کا ارتکاب کیا تو ان کی قسمیں دوسروں کی قسموں سے باطل قرار پائیں گی یعنی یہ کیا ہوا ہے انہوں نے قسم کھائی اس کے جواب میں دو سکا آدمیوں نے قسم کھا لی تو قسم باطل ہو گئی اب ان کی گواہی پر بھی جرا ہو سکتی ہے اور ان کی گواہی پر بھی جرا ہو سکتی ہے یعنی اب میرٹ پر قبول کر لیا جائے گا اور اولہ بشادت ہونے کے باوجود ان کی گواہی رد ہو جائے گی یہ احتمام اس لیے کیا گیا اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا چیز ہے یعنی اس سے پہلے ہم نے لیندین کے معاملے میں قرآن مجید کی آیات دیکھی یہ وسیعت کے بارے میں مال چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر معاشرے میں بغض اور اناد اور معلوم نے کیا کیا بیماریاں جرم لیتی ہیں اس وجہ سے اسلامی شریعت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتمام کیا جائے کہ جھگڑے کے پیدا ہونے کی بنیاد کٹ دی جائے یہ صد باب کی ہدایات ہے دروازہ بند ہو جائے وہ چیز پیدا نہ ہو سکے جب پیدا ہو جائے گی تو پھر تو بھاراً اس سے نمٹنے کے دوسرے طریقے ہوں گے لیکن ممکن حد تک کیا احتمام کیا جا سکتا ہے یہاں مقصود یہ ہے کہ چونکہ لیندین ہوا ہے اب کسی کا حق تلف ہوگا یا ٹھیک ٹھیک ادا ہوگا یہاں بھی کیا ہے مرنے والا تو چلا گیا دنیا سے اس نے اگر کوئی وسیعت کرنی تھی تو کر دی اس کے بعد اس مال میں کچھ لوگ حق دار ہو گئے ہیں ان کا اگر حق تلف کیا جاتا ہے تو خاندان میں جھگڑے ہوں گے تعلقات میں بگاڑ آئے گا ایک دوسرے کے بارے میں دل میلہ ہوگا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے کہ ہمارے درمیان ایسی کوئی چیز نہ پیدا ہو یہی وجہ ہے نا کہ یہ دعا سکھائی ہے کہ اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں اگر کوئی غل ہے کینہ ہے کوئی بغض ہے کوئی ناراضی کا شائبہ ہے تو یہ جنت میں دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے دنیا میں ہم جب جیتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی زندگی نہیں ہوتی جس میں آپ کو نہ کسی سے کوئی گلا نہ شکوہ نہ ناراضی نہ کوئی ایسی چیز جس کی بنیاد پر آپ اپنے رب کو یاد کرنے کے بجائے ان چیزوں کی یاد میں کھوئے رہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل زندہ رہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے زبان تر رہے بندہِ مومن کے شب و روز اچھے خیالات کے ساتھ گزرے صرف ظاہری میں نہیں اس کے باطن میں بھی پاکیزگی ہو اور باطن کی پاکیزگی خیالات کی اور فکر کی پاکیزگی سے آتی ہے اس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ ہدایات دے رہے ان کو اسی روح اور اسی اسپیرٹ میں سمجھنا چاہیے اس میں اگر یہ کہا ہے کہ مسلبانوں ہی کو گواہ بناو اگر یہ کہا ہے کہ مردوں ہی کو گواہ بناو تو اس سے مقصود کیا ہے میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ مقصود وہی ہے کہ کسی جھگڑے اور نزا کی نوبت نہ آنے پائے کوئی خرابی نہ ہونے پائے اب جب ہم کوئی دستویز لکھیں گے یا ہم کوئی لیندین کریں گے یا کسی وسیعت پر گواہ بنائیں گے تو اس روح کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے اور اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ ممکن ہے کہ ہمارے آج کے حالات میں اس سے بالکل مختلف صورتحال پیدا ہو چکی ہو یعنی وہ زمانہ تھا کہ کسی کا مسلمان ہونا اس بات کو لازم کر دیتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ دھوکہ نہیں دے گا یہ فریب نہیں دے گا لوگ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے مسلمانوں سے یہی توقع ہوتی ہے لیکن کہ اب بھی یہی صورتحال ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص امریکہ یا برطانیہ میں ہو اور وہ اپنے کسی ہموطن کے بجائے یا اپنے کسی ہممذہب کے بجائے کسی انگریز کا یا کسی امریکی کا یا کسی اور کا انتخاب کر لے اور اسے زیادہ اعتماد محسوس ہو تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ صورتحال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دیا اس میں روح یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے کم سے کم یہ توقع ہو یا جن کے بارے میں کم سے کم اس شبعہ کا امکان ہو کہ یہ کوئی خرابی پیدا کریں یہ چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اسی میں میں نے اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی تھی کہ ایک فقی شخص یہ دیکھتا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں اصل کیا ہے اور اس میں وہ کیا چیزیں ہیں جو حالات کے لحاظ سے ساتھ شامل ہو گئی ہیں یعنی یہ دیکھئے نا کہ روضہ رکھنے کے بارے میں ہم کو یہ کہا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا یہ کہ تم مریض ہو تو اب اس میں کیا ہے مریض اور مسافر ایک حالت ہے جو عام طور پر پیدا ہوتی ہے لیکن بہت سی ایسی حالتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اس کے بعد ہم کیاس کر کے ان سے متعلق کر لیتے ہیں وہاں بھی اصل علت ہے جس کو سامنے رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اصلاً رعایت دینا چاہتے ہیں وہ صرف سفر کے ساتھ یا مرس کے ساتھ مابستہ نہیں ہے یہی صورتحال یہاں بھی ہوگی اس میں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب قرآن مجید پر ہم غور و فکر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے تو مخاطب کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں یہ منشق کیسے متین ہوگا اگر کوئی چیز عدالت کو کہی جائے گی قانون کو کہی جائے گی تو لب و لہجہ اور ہوگا وہاں نصیت نہیں کی جاتی وہاں قائدہ بتا دیا جاتا ہے اور اگر وہ مجھے کہی جا رہی ہے آپ کو کہی جا رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے نصیت ہے اس میں ہماری بہتری ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے تذکیے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بحث پایا تکمیل کو پہنچ گئی اب ہم تقسیم وراست کی بحث شروع کر رہے ہیں یہ آخری چیز ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں مجھے تفصیلی بحث کرنا پڑی ہے یعنی بہت آسان تھا جس طرح میں نے قانون معیشت کی پدا میں خلاصہ کیا ہے یا جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ شہادت اور تحریر کے بارے میں یا وسیعت کے بارے میں احکام کا خلاصہ کیا ہے اسی طرح یہاں آیات نقل کر کے خلاصہ کیا جا سکتا تھا اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے یہ بہت سادہ قانون ہے اس کو چند نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے میں نے اس کو پدا میں بھی بیان کر دیا ہے اور اگر آپ میری کتاب اسلام کو کھولیں گے تو وہاں بھی چند نکات کی صورت میں بیان کر دیا ہے لیکن جیسے تحریر و شہادت کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید کوئی اور بات کہہ رہا ہے ہمارے فقہان نے اس کو کوئی اور صورت دے دی ہے یہاں تو صورتحال ایسی ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تفسرہ کرنا شاید موضوع نہیں یعنی قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے اس کو اس طرح سے بگاڑ دیا گیا ہے اس میں ایسی چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں کہ جہاں قدم رکھیے وہیں آسمان پیدا ہوتا ہے اس کی بڑی تفصیلی تحلیل کی ضرورت ہے یہی بجاہ ہے کہ اس پر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا حکم کیا ہے قرآن کا مدہ کیا ہے اس مدہ کو ہم کیسے سمجھیں گے اس کو سمجھنے میں غلطی کس وجہ سے ہوئی ہے اس تفصیلی بحث کو ہم آئندہ نشست پر اٹھا رکھتے ہیں اقول و قولی حاضر وستغفر اللہ اللی و لکم و لسائل محمد